پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد فاتح یعنی جیتنے والے اتحادی جماعت اور مفتو یعنی ہارنے والے جو جرمنی کے سائٹ میں تھے ان کے درمیان اٹھائیس جون انیس سو انیس کو عوارسائی کا محایدہ تیہ ہوا محایدے پر تستخد ہوا لیکن یہ ایک ایسا محایدہ تھا جسے فاتح ممالک نے جرمنی پہ جبرن تھوپا تھا اس لیے وارسائی کے محایدے کو ڈکٹیٹڈ پیس بھی کہا جاتا ہے اس محایدے کے جریعہ جنگ کی ساری ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی گئی تھی یعنی اسے جنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا اس لیے اس پر زبردست جرمانہ آیت کیا گیا جو قریباً چھ سو ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کا تھا جس کو ادا کر پانا جرمنی کے بس کی بار نہیں تھی ساتھی ساتھ اس محایدے کے تحت جرمنی کے جو سنکتی علاقے تھے جو کوئلے کی کانوں والے علاقے تھے اس پر جو ہے فاتح ممالک نے اپنا قبضہ جمع لیا ایلسس اور لورین جو ہے فرانس کے حوالے کر دیا گیا یوپے مال میڈی مارسنیٹ کے علاقے جرمنی سے چھین کر بیلجیم کو دے دیے گئے جرمنی اسچیلپک رائے آمہ کے ذریعہ ڈینمارک کے حوالے کر دیا گیا ڈینزک بندر کا جو ہے لیگ آف نیسن کی سرپرستی میں آزاد قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی سار کا علاقہ اس سے چھین لیا گیا جو دیگر مبالک میں جرمنی کے نو آبادیات قائم تھے ان تمام نو آبادیات پر انگلینڈ فرانس نیوزیلینڈ اور افریقہ جاپان کے درمیان باٹ دیا گیا یعنی اس مہائدے کے جریعہ زرمنی کو معاشی طور پر برکل مفلوس کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ فوجی معاملے میں بھی اسے کمزور کر دیا گیا تھا اس کے سپاہیوں کی حد مقرم کر دی گئی تھی اس کو جنگی جہاز یا ائرشپ جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے یا سمرینز وغیرہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی یا اس میں اتنا اضافہ کم کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک بیرجیم جیسے کمزور ممالک سے بھی ٹکرانے کے لائے نہیں تھا یعنی اس مہائدے کے ذریعہ طاقت کے توازن کو قیم کر دیا گیا تھا اور جرمنی کو اس حالت پر لاکے کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے فرانس کے خلاف کوئی جارہانہ اقدام نہ اٹھا سکے اور بین الاقوامی جو عمل ہے انٹر نیسٹل پیس کو کوئی ٹھرز نہ پہنچے اور اس کے لئے ایک بیل اقوام ادادے کی بھی ضرورت محسوس کی جانے لگی دراصل وارسائی کے مہائدے میں جرمن نیسٹلیزم کو جرمن کی قوم پرستی کو جو ہے تھدکار دیا گیا تھا اس کو زلیل کیا گیا تھا جرمنی کے لوگوں کو بیزت کیا گیا تھا اسی لئے جب ہیڈلر جیسا شخص جو ہے اس محائدے کی مخالفت کا وعدہ کرتا ہے تو جرمنی میں اسے ایک قومی ہیرو کے طور پر تصدیم کیا جاتا ہے یعنی جرمنی کے ساتھ اس محائدے میں صرف اور صرف نائنصافی کی گئی تھی اور فاتح ممالک نے اسے اپنا بدلہ نکالا تھا اسے بلکل تبہ برباد کر دیا گیا تھا اور اس میں دوسری جگہ عظیم کی بیچ بود ہی گئی تھی